ڈی ٹی آئی کا دار الحکومت میں پرتشدد احتجاج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی اخلاف فرضی پر توہین عدالت کی درخواست وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے سادہ سا آرڈر تھا کہ امن و امان بحال اور شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے آپ نے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا رپورٹ جمع کرائیں گے تو پتا چلے گا کہ ہوا کیا ہے کیا یہ بتانا مشکل ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارک سماد کا مزید احوال جانیں گے شہزاد علی سے شہزاد کہیے گا کیا احوال ہے سماد کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاجنوں کے جانب سے جو پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی اس پر اہم سماد ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اس اہم معاملے کی سماد کی دوران سماد چیف جسٹس کی جانب سے انتہائی اہم ریمارکس بھی سامنے آئے چیف جسٹس نے سٹیٹ کونسل سے یہ استفتار کیا کہ کیا وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کروا دی ہے جس پر سٹیٹ کونسل نے یہ کہا کہ وزارت داخلہ کو تھوڑا وقت درکار ہے تاکہ تفصیلی رپورٹ دالت میں جمع کروای جاس کے جس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ دالت کا تو سادہ سائیک آرڈر تھا کہ امن امان کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے لیکن جو وزارت داخلہ ہے اس نے اس تمام تر معاملے کو اتنا پہچیدہ بنا دیا ہے کہ اب رپورٹ آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ آخر اس روز ہوا کیا اس کے بعد عدالت نے جو وزارت داخلہ کی استداد ہی کہ اس سے تھوڑا وقت دیا جائے اس کو منظور کرتے ہوئے کہ اس کی جو مزید سماعت ہے اسے آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا ہے آپ کا بہت شکریہ